اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آج ہم ہائی کوٹ میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری وکیل مخدوم صاحب بھی ہیں امجد مخدوم صاحب بھی ہیں ہم بات کریں کہ آج ہائرنگ ہو گئی اور بڑی انٹریسٹنگ اور بہت ہی سیکسسول رہی ہے سر آپ کو بتائیں گے اس کا جو سمری ہے اس کی سمری بتائیں گے آپ کو اور انشاءاللہ آپ کو سر سب سے بڑا مزتہ یہ ہے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ریکنڈکٹ ہوگا کی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر کی اگر آپ ادھر آئیں اور آپ نے ہماری ہائرنگ کی اور ان سب کا ریپیزنٹر آپ بنیا ہے تینکیو سر تینکیو تینکیو جی شارٹ اور بریف الفاظ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی ہائرنگ سے دو تین چیزیں سامنے آئی فرسٹ آف آلتہ ذہن میں یاد رکھیے گا تمام بچے کہ سٹیٹس کو مینٹین ہے پل آنے والی تاریخ ویڈنس جے تھے اور ویڈنس جے کو تاریخ کیوں دی گئی ویڈنس جے کو تاریخ جی آئی ٹی کی رپورٹ اور پرابینچل گورمنٹ کے ڈیسیشن کے لیے دی گئی ان کی کس طرح کی رپورٹ اور کس طرح کا پرابینچل گورمنٹ کا ڈیسیشن اور ہائی کورٹ نے جب ایڈرومنٹ دیئے تو اس کا ویٹ کس لیے کر رہے ہیں اس کا ویٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ جی آئی ٹی سے یہ کہا گیا آج کہ چونکہ تین چیزیں تو ایڈمیٹ ہو گئی آج جس کے بعد جی ایٹی کی رپورٹ پر یہ ابلیگیشن ڈالا گیا یہ مینڈیشن ڈالا گیا نمبر ون یہ کہ جو بلوٹڈ ڈیوائسز کا استعمال تھا وہ کلیرلی ایڈمیٹ کیا خود امتیاز صاحب ڈائریکٹر ایٹا نے پرابینچل گورمنٹ اے جی صاحب ان بحاف اپ دا پرابینچل گورمنٹ انہوں نے بھی اور ایٹا کے ڈائریکٹر نے خود ایڈمیٹ کیا بلوٹڈ کے ڈیوائسز کا استعمال نمبر ون نمبر ٹو لیکیج آف پیپرز خود ایڈمیٹ کیا نہ صرف ڈائریکٹر امتیاز صاحب نے بلکہ بلکہ جی ایٹی کی ریپورٹ جو ادھوری آئی ہوئے اس میں بھی یہ چیز ایڈمیٹ ہوئی پڑی ہے کہ لیکیج آف پیپرز بھی ہے چونکہ اس سے ڈینائل تھا نہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر پیپرز فلوٹ ہو رہے ہیں ایک بڑی عجیب انکشاف کی بات یہ ہے اور جو ہمارے مائنڈز کو کلک کر گئی کہ دیورنگ آرگومنٹ امتیاز صاحب ڈائریکٹر ایٹا نے یہ انکشاف کیا کہ وہ اس چیز کو لیکیج نہیں کہتے کہ پیپر ایگزامینیشن حال سے اس کی تحصیل لی جائے باہر دیورنگ پیپر لیکیج وہ صرف اس کو کہتے ہیں جو کل رات کو اگر کسی نے ان کی کسٹڈی سے لیک کیا ہو ان کے اس بیان پر مجھے انتہائی افسوس ہوا کیونکہ یہ انتہائی سگنیفیکنس کا حامل ہے جس سے انتہائی دوسری طرف انٹرپیٹیشن جا رہی ہے جو صاف ایڈمیشن ہے ان کے پارٹ پہ کہ اچھا یہ جو اس طرح جو لیکیج آف پر ہو رہا ہے جو یہ بلوٹوٹ کی کہانی ہے کہ اس میں پہلے پیپر کو آؤٹ کیا جاتا ہے باہر بندہ بیٹا ہوتا ہے وہ بلوٹوٹ ڈیوائیس کے طرح پر آنسرز بجھواتا ہے اور ویدین 25 مینٹ وہ بچے وہ پیپر ساڑھے تین گھنٹے کی بجائے 25 مینٹس میں کر لیتے ہیں اب اگر میرے امتیاز ساب سے یہ کوششن ہے کہ اگر وہ ان چیز کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی لیکش نہیں ہے میننگ دیر بائی کہ وہ اس گھناؤنے کھیل کو آہستہ اہستہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں پلیڈ گلٹی کر رہے ہیں آپ کو تو حد سے زیادہ تشویش ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے حال سے پیپر جا رہا ہے تو اس کی مینٹس میں وہ پیپر اور بندے کس طرح کر لیتے ہیں جب ساڑھے تین گھنٹے میں یہ والے بچے بچے بچارے نہیں کر پا رہے ہیں ریزل سٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہیں آپ کی آپ کو اس پر بھی پرواہ نہیں تھا امتیاز ساب کے ریزل سٹیٹسٹکس کلیرلی آپ کے خلاف ہے کہ پچھلی دفاع صرف دو کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ون نائنٹی پلس میں آئے ڈیسپائیٹ ڈیفکلٹی لیول آپ نے پچھلے سال سے انتہائی زیادہ مشکل رکھی ڈیسپائیٹ ڈیفکلٹی لیول بھی اتنا زیادہ تا آپ کا یہ ایک سو دس بچہ بہت قابل نکلا آپ کیوں ان کی پوش پنائی کر رہے ہیں اتنے تک انہوں نے پوش پنائی کی کہ انہوں نے یہ خطرہ فیل کیا یہ یہ بتایا کوٹ کو کہ اگر کینسل ہو جاتا ہے تو یہ ایک سو دس بچے اور دس چورنوے بچے جن کے ون ایٹی پلس میں ہیں ان بچوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا میرے ان سے سیمپلی یہ پوشن ہے میں ان کو کنفرنٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ امتیاز صاحب آپ کو ان بچوں کی پرواہ نہیں ہے جن کو چلیں اپنا لائک ہی سمجھ لیں ان لائک کی آپ کو پرواہ ہے جو کل بھی لائک تھے جو آج بھی لائک ہے جو اگر کینسل ہو جائے ٹیس تو ٹومورو بھی لائک ہوں گے آپ کو ان کی پرواہ کیوں ہے آپ کو اسی لیے پرواہ ہے کہ 35 لاکھ پر ایک ایک بلوٹوٹ دکھا ہے آپ کو اسی لیے پرواہ ہے آپ پر اسی لیے یہ رنجش ہے کہ یہ 35 لاکھ کا گیم پبلک نے چھاک آؤٹ کیا آپ نے نہیں آپ کے انویجی لیٹرز نے آپ کے انویجی لیٹرز نے پرمیٹ کیا بندوں کو ہمارے پاس افیڈیوٹ ہے بچوں کے افیڈیوٹ ہے کہ آپ کے انویجی لیٹرز نے پرمیٹ کیا حال کے دوران نہ صرف پیپر لیک ہونے کو بلکہ بلوٹوٹ ڈیوائیس سے حل کرنے کو جب بلوٹوٹ سے حل کرنے کو بھی پرمائن کیا ڈیلی بریٹلی جیمرز گیم جیمرز کا نان اویلی بلیٹی یہ کوئی وائٹل ایشو نہیں تھا آپ نسٹ کے ٹیسٹ جو کنڈکٹ ہو رہے ہیں ہر سال ایپی ایس گیریزن میں پشاور میں آپ ادھر جا کر دیکھیں وہ صرف جیمرز نہیں بلکہ الٹرنیٹ انتظام یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے علاقے سے آدھر کلومیٹر باہر کر دیتے ہیں تمام پیرنٹس کو باہر کر دیتے ہیں اس کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ بلوٹوٹ اگر کوئی استعمال بھی کر رہا ہے اس کے سگنلز ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ نے کیا؟ آپ کے انویجی لیٹرز نے تو امتیان میں اجازت دی یہ افیڈیوٹ ہے اس کے بہوجود آپ کوٹ میں آ کر ان کی پشپنائی کر رہے ہیں اس کے بہوجود آپ کو 110 اور 1094 سٹوڈنٹس کی بہت رنجش ہے کہ اگر کینسل ہو گیا اور ریکنڈکٹ ہو گیا تو وہ بیچاری پر فیل ہو جائیں گے اگر آپ کو رنجش ہے کہ وہ جو 1094 بچہ جو 180 پلس میں لے گیا اور 110 یعنی کہ راؤنڈ اباوٹ تیرہ سو چار بچے آپ کو رنجش ہے اس چیز کی اگر ہم نے ان کو نہ دیئے یہ نمبر تو وہ تو ہمارے گلے کٹنے کو آ جائیں گے میری یہ استداء ہے کہ وہ تیرہ سو چار بچے تیسٹ کہ ان کو اٹھایا جائے کہ پتہ چلے کہ اگر ان کے نمبر کم آتے ہیں وہ کس طرح ان کے گلے کو ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اگر کسی نے 33 لاکھ بھی ہے اور اس کا ریکنڈکٹ پر دوبارہ نمبر نہیں آتے آپ دیکھ لیں گے کہ انہی کو گلے گلے ہاتھ پکڑیں گے اس چیز سے یہ لوگ در رہے ہیں بیل فرمان تینکیو جیو آپ نے کوئی پیسن کرنا ہے نہیں سر یہ بتائیں کہ ریکنڈکٹ کی کتنی چانچز آپ کو لگتے ہیں ویسے اپنا جو ایکسپرٹیز ہے وہ استعمال کرتے ہیں دیکھن جی آج کے ہیرنگ سے ریکنڈکٹ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پرسپیکٹو ہیں ہم اور جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ اس واسطے نہیں دی کہیں کہ ریکنڈکٹ پر سوچا جا رہے ہیں جو ڈیٹ دی گئی وہ اس واسطے دی گئی کہ رسپونسیبیلٹی فکس کی جائے جی آئی ٹی اتنا بڑا امبیزلمنٹ ہوا ہے بلکہ کوٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا گورنمنٹ کے سائٹ پر بھی اور اوروں نے بھی کہ اس میں بڑے ہائی انفلوینشل بندوں شامل ہیں ہیڈل گورنمنٹ کے شامل ہیں تو کوٹ نے کہا کہ اگر اتنا ہی سنگین معاملہ ہے یہ تو اس کی رسپونسیبیلٹی کیوں نہیں فکس کی جا رہی اس رسپونسیبیلٹی کے فکس کرنے کے لیے وہ ماسٹر مائنڈ کو سامنے لانے کے لیے اور اس ماسٹر مائنڈ کے پیچھے جس جس نے پینتیس لاکھ روپے لیے ہیں چاہے اس میں ایٹر کا اپنا سٹاف ہی کیوں نہ انوال ہو ان کو ایکسپوز کرانے کے لیے کہ رسپونسیبیلٹی فکس کی جائے اس کے لیے یہ ڈیٹ لی کہ جائیٹی کی ریپورٹ آ جائے کہ ایک دفعہ رسپونسیبیلٹی کے ساتھ جب فکس فکسیشن کے ساتھ ریپورٹ آ جائے گی تو ٹیسٹ ٹینسیلیشن اور ریکنڈکٹ وہ تو ایشو سال ہی سال شکریہ شکریہ شکریہ